اسلام علیکم علیہ وآل شفاہ حکمت میں خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ قریب سے ہوں گے سامنہ جاب کے لیے ایک زبردست کشتہ لے کر حاضر فدمت ہوں یہ کشتہ افولاد بہتی اعلیٰ درجہ کا طاقت کے حوالے سے ہر لحاظ سے بہتی زبردست کشتہ یہ کشتہ تیار ہوگا اگر آپ اسے بنائیں گے تو یہ اعلیٰ درجہ کا کشتہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جگر کے لیے حیرت انگیز تقویت دیتا ہے مہدہ کے لیے بہتی آلہ ہے سفرا اور قلت خون کی وجہ سے جن لوگوں کو شہوت نہیں آتی شہوت توپ چاہتی ہے موبزوردار شہوت آتی ہے جن عورتوں کو قلت خون کی وجہ سے حیز باندھو ان کے لیے اعلیٰ درجہ کی اکثیر ہے کمزور مردوں اور عورتوں کے لیے مفید ہے یہ بہت ہی آلہ درجہ کا یہ کشتہ ہے تو اسے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی زبردست نسخہ یہ تیار ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ برادہ لے لیں ٹھیک ہے برادہ لے لیں پانچ تولہ کر لیں پانچ تولہ برادہ فلاد اچھی کوالٹی کا لے لیں اس میں آپ نے کچھ پانی مقتر میں بتاؤں گا باری باری کھرل کرنے اس میں پیاز کا پانی لے لیں لہسن کا شیر مدار یہ جو آگ کا دودھ ہوتا ہے یہ لے لیں لیمن لے لیں دیمو کا پانی اور ترش جو کھٹا انار ہوتا ہے اس کا پانی لے لیں انار کو آپ نچوڑیں گے جو کھٹا انار ہو ٹھیک ہے پہلے چیک کر لیں بعض میٹھے ہوتے ہیں بعض کھٹے ہوتے ہیں جو کھٹا انار ہے وہ انار کو آپ گرین کر لیں اس کا پانی لے لیں اور اسی طرح پھر آپ نے ایسا کرنا ہے جامن آب جامن جامن کا پانی آپ نے لے رہے ہیں یہ تقریباً چھے پانی بن جاتے ہیں پیاز کا لہسن کا آگ کا لیمن کا انار کا اور جامن کا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ برادہ جو ہے یہ اچھا پانی کتنا لینا ہے یہ تقریباً آپ نے لینا ہے ڈائی ڈائی سو گرام ٹھیک ہے ڈائی سو گرام پیاز کا لیسن کا اس طرح آپ نے ڈائی ڈائی سو گرام پانی لینا ہے اور تمام پانی ترتیب سے اس برادہ اس میں ڈال کے خرول کرنا ہے ترتیب کے ساتھ یہ پانی ڈال دے جائے رہا ہے پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر اسے آپ نے خوش کر دینا ہے تو اس کی آپ نے ٹکی بنا لینا ہے جب ٹکی بن جائے تو آپ نے ایک ادد تازہ ناریل لے لینا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں اور اندر سے سارا پانی نکال لیں اور یہ جو ٹکی آپ کے پاس ہے فلاد کی یہ آپ اس میں داخل کر دیں اور اوپر وہی ٹکڑا راک کر تو آپ کے پاس اگر آٹا ہے ماش کا یا گندم کا کوئی بھی آٹا تو وہ لگا دیں خوشکو تو دوبارہ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کوئی چکنی مٹی جو گیلی کی مٹی وہ لیپ کر دیں اور خوش کر دیں پھر آپ نے ایسا کرنا ہے ایک گڑاؤ جس میں آپ بیس سیر بیس کلو جسے کہتے ہیں بیس سیر اوپلوں کی آگ دینی ہے جب آگ تھڑی ہو جائے تو نکالیں گے تو یہ سرخ کلر میں پشتہ نکلے گا سرخ رنگ میں یعنی کی یہ پشتہ ہو جائے گا اور آپ اسے سنبھال کر رکھ لیں کسی جار میں کسی کانچ کے برطن میں آپ اسے سنبھال کر رکھ لیں اور اس کی جو مقدار فراک ہے وہ ایک چاول سے دو چاول تین چاول تک آپ اس کی فراک استعمال کر سکتے ہیں یہ مریض پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر پر کہ وہ ایک چاول اس کے لئے مفید ہے یا دو چاول یا تین چاول تو تین چاول تک اس کی فراک ہوتی ہے ایک چاول سے لے کے یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا یہ آپ نے مکھن میں رکھ کر استعمال کرنا ہے اور دودھ پینے ہے دودھ مکھن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور دل میں ایک ہی بار یہ فراک آپ نے کھانی ہے اور اسے آپ چند فراکیں ہی کھائیں گے انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ پندرہ یا بیس فراکیں بس تو پھر آپ کے جگر کے لئے یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا آپ کی خون کی پیدائش میں اضافہ ہو جائے گا خون کی صفائی میں یہ مصفح خون بھی ہے اور خون بھی پیدا کرے گا کلت خون کی وجہ سے جو کمزوریاں آ جاتی ہیں ان کو بھی ٹھیک کر دے گا تو یہ اعلیٰ درجہ کا یہ کشتہ ہے اگر آپ اسے بنائیں گے اور اسے بنائیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ